اسلام علیکم ناظرین بولتا تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان اور دوست تمجید ہر دن ریاست تلنگانہ الیکشن کی اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں بیچنی بڑھتی جا رہی ہے ہر سیاسی جماعت اپنے اوٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ ملک پیٹ میں پچھلے تین مرتبات سے حلقہ ملک پیٹ سے مجلس کا پرچم لہ رہا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں لوگوں کا رجھان کیا ہے اور لوگوں کی رائے کیا ہے آپ کا نام اکشیت اکشیت اس مرتبہ ملک پیٹ سے اسمبلی میں کون جیتنے والا ہے میں جیتنے والا ہے بلالہ کیوں اپنا سوڑنوئنگ سے اپنا سیٹی پورا روڈ سو اگرہ سو بچھا کراتے ہیں انہوں جو بھی کام اپنے پوچھتے وہ سب کمپلیٹ کرتے ہیں جو بھی پوچھے سب کر دیتے ہیں اممہ اممہ اس مرتبہ ملک پیٹ سے کون جیتنے والا ہے بلالہ بھے بلالہ صاحب جیتے ہیں کیوں نہیں انہوں گلی کو اچھا کام کرتے ہیں ہمارے کو مدد کرتے ہیں غریب لوگوں کو بلالہ صاحب جیتیں گے اچھے پھر آپ کا نام میرا نام ملوہر ہے منور سر اس مرتبہ ملک پیٹ میں اسمبلی الیکشن میں کون جی سکتا ہے ان کے سب کوئی پیدای بھی نہیں ہوا کون سب کیوں جی کون بلالہ صاحب کیوں صاحب ارے یہاں تک سی ایم بھی ٹھہرا تو نہیں جیتے انہوں بھی ایسا ماحول بنا لیے ہر ایک سے پریم بھاونا پہ رہے کوئی سوالی پیدا نہیں ہو تک کس کو بھی پوچھو ان کے سیوا کوئی آنے والا نہیں ہے یہ کیوں بولے تو تین پارٹیاں ڈیویڈ ہو جاتے ہیں اور یہ تین پارٹیوں میں بھی ان کے ویلوی شرس ہیں وہ تو کہاں سے جیتیں گے سب سوالی پیدا نہیں ہو تو ہنڈر پرسنڈ بول رہوں ہیں اگر دوسرا جنم بھی لیے تو بھی ان کو چھوڑ کے کوئی نہیں آسکتا میں آیا میں کانگریس اوکے میں شبیر صاحب کے ساتھ رہتا ہوں پھر بھی ملک پیٹ کے حساب سے دیکھے تو ان کے سیوا کوئی نہیں آسکتا ہنڈر پرسنڈ آپ کسی سے بھی لے لو یہی اگر پڑے لکے سوالا ہے یہی جواب دیں گا آپ اوکے تھکیو اممہ ملک پیٹ اسمبلی سے یہاں سے الیکشن کون جی کتنے والے بولتے ہیں آپ الیکشن کیا آپ بولیں گے آپ کو بولیے ہم ہم تو امید رکھے ہوئے ہے کانگریس آنا کانگریس کیوں تو تھوڑا لیڈیس کے لیے فائدہ ہے بلکہ معلوم ہے ہسپڈل میں ہر چیز میں میں تو بیوہ ہوں میں کچھ آر لڑکیاں ہیں میں کو گھر نہیں ہے آج میرے گھر کا چھت گر گیا میں تھوڑا بہت پریشان ہوں میں سب سے امید لگا کے بیٹھے کیسی آر صاحب سے آسد صاحب سے ہمجاز صاحب سے مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہو میرے لیے آپ کا نام خالد حسین خادری خالد آپ کو کیا لگتا ہے اس مرتبہ ملک پیڑ میں کون جیتنے والا الیکشن موجودہ میں لے جناب احمد بلالہ صاحب جیتیں گے انشاءاللہ کیوں کیونکہ وہ عوامی خائد ہے عوام کے دلوں پر راج کرنے والے ہیں اور ان کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ کوئیٹ کے وقت میں جو عامی خدمات انجام دیئے ہیں جیسے گیاز سلنڈر ہے آناش کا گھر گھر پہنچانا ہے اور دوا خانوں میں پہنچنا ہے کوئیٹ کے وقت میں بہت اچھے کارنامیاں احمد بلالہ صاحب نے کیے ہیں اسی وجہ سے وہ دلوں پر راج کرتے ہیں ہلکہ ملک پیڑ کی عوام کے انشاءاللہ احمد بلالہ صاحب بہت اچھے مارجنگ سے ہلکہ ملک پیڑ سے جیتیں گے انشاءاللہ اور بہت ان کے اور بھی ڈیولیپنٹ کے کارنامہ میں ہے احمد بلالہ صاحب کے اور بہت سے کام کرتے ہیں ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں رات کے دو بجے ہوئے یا تیار تین بجے ہو احمد بلالہ صاحب اپنا فون اٹھاتے ہیں اور عوام سے کی نمائندہ ہی کرتے ہیں اسی لئے احمد بلالہ صاحب بہت اچھے مارجنگ سے ہلکہ ملک پیڑ سے جیتیں گے صاحب کا نام محمد افزل ہے محمد افزل ہلکہ ملک پیڑ میں آنے والے الیکشن میں کون جیتنے والا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ معلوم ہے بلالہ صاحبی چھے کیوں بلالہ صاحب کام اچھے کر رہے سب چیز بتا رہے ڈبل بیٹروں وغیرہ شادی مبارک دے رہے سب جو اینا اچھے کام کر رہے اس لئے بلالہ صاحبی چھاتے ٹھیک ہے آپ کا نام ستنارین لڈی ستنارین لڈی اس مرتبہ ملک پیڑ میں اسمیلی الیکشن میں کون جیتنے والا پتا سکتے آپ وہ تو ایکشوریٹ نہیں بل سکتے کچھ بھی جب پر مسلم کا ووٹ ایک ہی ہوتا اس لئے وہ مسلم والا جیتتا ہے کون جیت سکتے بتا سکتے کون اور کیوں کیوں کی بولتا یہ جو ہندو کا پورا جو ہے نا پورا پانچے ڈیوائیڈ ہوتا مسلم کا ایک ہوتا اس لئے مسلم ہی جیت سکتا کون بول سکتے کون کھڑے ہوتے گی بول سکتے کون کھڑے ہوتے گی کون کن کھڑے ہوتے گی اب نے بول سکتے میں معلوم نہیں میرے کو وہ ٹھیک ہے وہ مسلم کھڑے ہوتا ٹھیک ہے آپ کا نام K.S. مورتی K.S. مورتی K.S. مورتی صاحب ملک پیٹس اسمیلی الیکشن میں کون جیت سکتا ہے ملک پیڑ میں آنی والی ایلیکشن میں کون جیتنے والا براؤ سکتے آپ محمد یاکوب اس مرتبہ ملک پیڑ سے ایلیکشن کون جیتنے والا ہے 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 محمد افسر محمد افسر اس مرتبہ ملک پیڑ سے کون جیتنے والا ہے بلالا صاحب جیتنے والا ہے کیوں کیونکہ کام اچھا ہے کام اچھا ہے ان کا ہر جگہ پورے ملک پیڑ میں انہوں ہی چھائے انہوں ہی جیتنے والا ہے جیتنے والا ہے ایم ایم جیتنے والی ہے کیوں کام اچھا کر رہے ہونے پورے پورے اچھا کام اچھا کر رہے ہیں روڑا بنا رہے ہیں منزیرہ بنا رہے ہیں جیتا وہ یہ پورے اچھا کر رہے ہونے پوراں کو ڈیولپمنٹ ہے فل ملک پیڑ سے ایلیکشن کون جیتنے والا ہے لیکن زمینی سطح پر اولین یا مجلس اتیاد المسلمین خاص کر ہلکہ ملک پیڑ میں ہر قوم کی پہلی پسند ہے تو اسی کے ساتھ اپنے دوست تمجید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ